ملکس کچن وانس اگلی یہ مروکو کی ٹومیٹو سوپ ہے جو کہ حریرہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے بہت مزیدار اور بہت مشہور وہاں کا سوپ ہے اس ریسپی کو میں اپنی بہن مسر جانزے کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت شوق سے سوپ کیتی ہیں اور اس کی فرمائش کرتی ہیں لہٰذا یہ اپنی ہمشیرہ کے نام مروکن سوپ حریرہ آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے کمنٹس سے آگاہ کیجئے گا اور ضرور بنائے کے دیکھئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کو لنک کو شیئر کیجئے شکریہ اسلام علیکم ویئرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مروکن حریرہ اسے مروکن ٹومیٹو سوپ بھی کہتے ہیں تو چلی ہم چلتے ہیں اپنے انگریڈنٹس کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہئے پیاس یہ پیاس میں نے ایک میڈیم پیاس لیا ہے اس کو میں نے بلیڈ کر لیا ہے اس کو میں نے تھکھ بھی اس کی پیس Japan 2 کپا شئید 1 کپ چھنے میں اپنی حضور چاہیے 1 کپ پانی اس کے علاوہ ہمیں رائس چاہیے یہ 3 table spoon rice ہے ان کو بھی بگو کے رکھا ہے پھر ہمیں دھنیا چاہیے یہ 4 table spoon دھنیا ہے ہمیں celery چاہیے دو celery sticks ہیں جن کو میں نے چاپ کیا ہے دھنیا کو بھی چاپ کر رکھیں گے اس کے علاوہ ہمیں oil ہے یہ 3 table spoon oil ہے جنجر ہے یہ تقریباً 1 teaspoon جنجر ہے اس میں پھر اس کے علاوہ stock چاہیے یہ 2 cup chicken stock ہے اس کے علاوہ یہ spices میں ہمیں salt چاہیے half teaspoon جو ہے وہ salt ہے black pepper یہ بھی half teaspoon ہے حلدی ہے اس میں یہ 1 by 4 teaspoon ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس cinnamon powder ہے یہ half teaspoon لیں گے ہم تو چلیے ہم چلتے ہم اپنے سوپ کی تیاری کی طرف اس کے لئے ہم پریشر کوکر کا استعمال کریں گے اگر آپ سلولی کوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پورٹ میں بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پریشر کوکر میں اور ہمیں جو ہے oil ایڈ کریں گے آئیڈ کرنے کے بعد ہم اس میں چکن کو ایڈ کریں گے اور چکن کو فرائے کریں گے موسیقی 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 اسے دو پائے میں ہمیں بتائیں گے لگتا ہم ساتھ ساتھ کھلا کے رہیں گے تاکیل ملتے ہیں یہ ہے وہ ٹھیک ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ دے سکیں ٹکن کا سالہ دے ہے وہ دیں گے ہو گئے اس کو کھلانے کا ایک مستقی ہے اس کو کھلانے کا ایک مستقی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ سکتے ہیں وہ ایک مستقی ہے ہم ساتھ سانتھ سکتے ہیں اور جئے مجھے موسیقی 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 دال کیوئی تھی اس کو بھی ایڈ کر دیں گے پھر یہ جو ہماری چنیں ہیں یہ ہمپنی کو بھی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں یہ جو ہم نے دھنیا رکھا اور دھکاٹ کے اس کو بھی ایڈ کریں گے سیلری ایڈ کریں گے اب ہم اس میں جو ہم نے یہ سٹوک بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے اور یہ جو ہماری سپائسز تھیں ان کو بھی ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں دو کپ پانی ایڈ کریں گے اور اب ہم اس سب چیزوں کو جو ہے وہ پریشر میں جو ہے وہ گلنے کے لیے بیس سے پچیسمنٹ کے لیے لگ دیں گے ہم اس کو پریشر بھا دیں گے اگر آپ پورٹ میں کھا رہے ہیں اب تڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا اور اگر آپ پریشر میں کریں گے تو بیس سے پچیسمنٹ میں یہ ریڈ ہو جائے گا تو یہ بیس سے پچیسمنٹ ہو گئے اس کا پریشر میں نے ریلیس کر دیا اب ہم اس کو کھول کے چک کر دیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سپائسز کم ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا کٹ کریں گے جب یہ تھوڑا سا کرم ہو جائے گا اس میں بابل بڑھنے سٹارٹ ہوں گے تو پھر وہ جو میدہ ہم نے لیا تھا اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر وہ مکس کریں گے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ میڈیم فلیم پر جو ہے بلکہ دلو فلیم پر فائر میٹس کے لئے کوپ کریں گے ہمارا سوٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے حریرہ جو ہے وہ ریڈی ہے اس کی اتنی ہی سی کنسنسی رکھنی ہے آپ میں کیونکہ اس میں دالیں جو جب یہ کھڑا ہوگا تو پھر یہ تک ہو جائے گا اس لئے آپ اس کو بہت زیادہ تک نہ کیجئے گا یہ ریڈی ہے اب اس سٹیج پہ آپ جو ہے وہ بند کر دیں گے اور اب اس کو میں سرک کروں گا ویڈرز دیکھیں ہمارا حریرہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا یہ بہت ٹیسٹی ہے آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے فرنڈ سے فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا شکریہ موسیقی